پاکستان کو آج مل سکتا ہے نیا پی ایم پاکستان نیشنل اسیمبلی آج صدن کے نئے نیتا کا چناف کرے گی پاکستان کے پردانمتی پت کی امیدواری کے لیے شاہباز شریف اور عمران کی پارٹی کی طرف سے شاہ محمود قریشی میدان میں ہیں نامانکن کے دوران احسن اقبال اور قریشی کے بیچ ہوئی تھی کی بحث شاہباز کی امیدواری پر جتائی آپت تھی ووٹنگ سے پہلے عمران کا سرک پر پروٹیسٹ کا پلان رات میں بھی عمران نے پروٹیسٹ ریلی کو زمبودت کیا ویرودیوں کو میر جعفر کہا عمران خان نے کہا ہمیں آزادی تو انیس سہتاریس میں ملی تھی لیکن آزادی کے لیے سنگرش اب شروع ہوا ہے ودیشی سازش کی بات پر اڑے عمران خان کا وپکش کے خلاف جنگ جاری ہے شاہباز شریف کی امیدواری تیہ ہونے پر فوات چودری کا تنز پرانے پاکستان میں آپ کا سواگت ہے سبی کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی گزارش تو وہیں منی لارننگ کیس میں شعباز شریف کے بیٹے کی آج کورٹ میں پیشی ہے شعباز شریف کا کشمیر وراغ کہا بھارت کے ساتھ ہم شاتی چاہتے ہیں لیکن کشمیر مسئلے کے حل کے بینا شانتی سمبھو نہیں لندن میں نواز شریف کے گھر کے باہر جشن مناتے دیکھے کارکرتا ڈھول نگاڑے پر تھی رکھتے دیکھے لوگ پاکستان کا جھگڑا لندن تک پہنچا امران خان اور نواز شریف کے سمرتھک اپس میں پھڑے پاکستان نیشنل اسیمبلی سے استیفہ دیں گے امران خان کی نیتا فواد چودری نے کہا نئی سرکار کے خلاف جنگ جاری رہے گی نیشنل اسیمبلی کے ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری نے اپنے پستی استیفہ نہیں دیا استیفہ اسیمبلی سیکیٹریٹ نے اس بات کی جانکاری دی پاکستان کرکٹ بورٹ کے ادھاکش پت سے استیفہ دے سکتے ہیں رمیز راجہ امران خان کے قریب بھی مانے جاتے ہیں رمیز جینیو میں رام نومی کے موقع پر لفٹ اور اے بی وی پی کے بیچ ہنسک جھڑپ لفٹ ونگ کے چھاتروں نے نانویج کھانے سے روکنے کا عروب لگایا اے بی وی پی کے چھاتروں کا عروب ہوسٹل میں نہیں کرنے دے رہتے پوجہ کہا لفٹ ونگ ہندو مسلم چھاتروں کے آپسی سوہارت کو پہنچا رہا ہے نقصان پولیس کے مطابق جھڑپ میں جینیو کے چھ چھاتر زخمی ہوئے جبکہ اے بی وی پی اور لفٹ نے کہا قریب ساٹھ چھاتر زخمی ہیں ڈی سی پی ساؤت ویسٹ کے مطابق جینیو میں اب سامانے ہیں حالات احتیاطن سرکشہ بڑھا دی گئی ہے گجرات کے سابر کاٹھا میں رام نومی کے جلوس میں ہوئی ہنسہ ہمت نگر چھپریہ میں جلوس پر پتھراو ہوا جلوس پر پتھراو کے بعد ہمت نگر میں ہنسہ جڑپ ہوئی پولیس نے داغے آسو گیس کی گولے گجرات کے آرن میں شکرپور گاؤں میں رام نومی کی شباہیات روکے دوران ہنسہ پورے علاقے میں تناف کے بعد افزنی شکرپور گاؤں میں کئی دکانوں اور مکانوں کو آر کے حوالے کر دیا گیا ہنسہ کے دوران ایک شخص کی جان گئی بنگال کے حاولہ میں رام نومی جلوس کے دوران ہنگامہ پی ایم بستی علاقے میں کچھ لوگوں نے کیا جلوس پر حملہ حاولہ سیٹی پولیس کا دستہ پی ایم بستی علاقے میں پہنچا حملے کی جانت میں جوٹی ہے پولیس بنگال کے باکڑا میں پولیس اور بجنگ دل کارکرتاؤں کے بیچ بھلند پولیس نے مسجد کے سامنے سے رام نومی جلوس لے جانے سے روکا تھا باکڑا میں ہوئی جھڑپ میں بجنگ دل کے ساتھ اور تین پولیس والے زخمی ہوئے علاقے میں بھاری پولیس والتہ رات ہے جھار کھنڈ کے لوہر دگا میں رام نومی شبہ آترہ میں ہوئی پتھر بازی چار لوگ زخمی دس موٹر سائک علاقے حوالے ہوئی روس یوکرین جنگ کے بیچ آج راشپتی جو بائیڈن اور پی ایم موڈی کی ورچولی ملاقات ہوگی دپکشی رشتوں کو اور مضبوط کرنے پر ہوگی چرچہ پی ایم موڈی اور بائیڈن کے بیچ کرونا جلوائیو سنکٹ آرٹھک اور سرکشہ کے مندوں پر ہوگی بات موڈی بائیڈن کی یہ میٹنگ دونوں دیشوں کے ودیش منتریوں اور بھارت کے رکشہ منتری کے بیچ امریکہ بھارت کے ٹو پلس ٹو منتریز ترکی بیٹھک سے ٹھیک پہلے ہوگی بھارت نے امریکہ سے پریڈیٹر ڈرون کی خرید میں کٹ ہوتی کے لیے ہائی لیول کمیٹی گٹھت کی ہے میکن انڈیا کو بڑھا دینا اس کا مقصد ہے انسی پی پھوک شرطوار کے گھر پر حملہ کرنے والے ایک سو دس آر اپیوں کی آج کوٹ میں پیشی ہوگی پولس کے ہاتھ لگے حملے سے جڑے کچھ اور ثبوت سو کروڑ کی وصولی کے معاملے میں آج انل دیش مکے سی بی آئی کا سریڈی ختم ہو رہی ہے سیشنز کوٹ میں ہوگی پیشی آئین ایس وکرانت ٹھگی کیس میں بی جے پی نے تاکریٹ سومیہ اور ان کے بیٹے نیل سومیہ کی اگرین زمانت کی عرضی پر سبسیشنز کوٹ آج سنوائی کرے گا دونوں کی خلاف آئین ایس وکرانت کو بچانے کے نام پر پیسے جمع کرنے اور ٹھگی کرنے کے آروپ میں ٹرومبے تھانے میں کیس درج ہوا ہے کرولی ہنسا کے علیکہ کر بی جے پی کا پرتنی منڈل آج راجستان کے راجپال کو گیا پنس ہوپے گا غازعباد میں آدھیاتمی گروہ پلکت مہراج کے ویوادت بول پولیس نے درج کی ایف آئی آر پلکت مہراج کا ویڈیو سامنے آیا بھگوہ دھاریوں کو آتنکی بننے کے لیے اکسانے کا آروپ بیکہ نیر کے ویوادت آڈیو کیس میں آروپی ندیم گرفتار دوسرا آروپی شبنم فرار ہے آزم خان کے میڈیا پرباری فساحت علی شانو نے اکلے شادف پر سادہ نشانہ مدر پردیش کے مقیمنتی شیبرا سنگ جوہان پہنچے اورچہ اورچہ گورف دیوست کارکرب میں حصہ لیا ہریارہ کے مقیمنتی منحلال کھٹر پہنچے کروکشیتر گروہ رویداز کے پانچوے راشتری سمیلند کے سماپن ستر میں شامل ہوئے یوکرین کے بوچہ اور روم میں اور لوگوں کے شب برامد ہوئے فورنسک ٹیم نے نو اور افشیشوں کا پتہ لگایا سبی کو چرچ کے میدان میں ایک ساتھ دفنا دیا گیا گھٹنا کے خلاصے کے بعد چرچ میں پراتنا سباک آئو جن ہوا روس کے رکشہ منترالے کا دعوی شنیوار کو رات یوکرین میں چھیاسی سینک ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا روس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا نپرو مائیکو لائیو اور کھارکیو میں ہوئے حملے یوکرین میں فوجی ٹکڑیا ماریو پول کے بائیں چھوڑ سے آگے بڑھیں ساتھ میں ٹینک بھی نظر آئے جنگ میں شامل ایک شخص نے کہا یوکرینی لوگ تیار لڑا کے ہیں ناٹو نے اچھی طرح سے ٹرین کیا ہے